ویلکم آئی ڈیا راکائٹس آج ہم دیکھنے والا ہیں دھا ادھر می ویسے دوستو ایکسپینیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چیتاب نہیں دیرہ چاہتا ہوں کیونکہ شروع میں جب اس فلم کو ریلیز کیا گیا تو یہ زیادہ دن دک ٹک نہیں پائی اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس فلم میں قاتل کو جس پیٹن سے خون کرتے بھی دکھائی گیا ہے اس سے انسپائر ہو کر اصل زندگی میں بھی کئی خون ہونے لگے اس لئے سرکار نے اس فلم پر بین لگا دیا بلکل بین اس کے بعد تو پروڈیوسرز نے اس کو دوسرے دیشوں میں بیچنے کی بہت کوشش کی پر یہ ریلیز نہیں ہو پائی جس قرآن پروڈیوسرز نے ہار کر اسے یوٹیوب پر ہی ریلیز کر دیا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس بینڈ مووی کی ایکسپینیشن کو مووی کی شروعات میں ہمیں دنائی نام کے ایک بچی کو دکھاتے ہیں جسے اس کی گرینڈ فادر ایک پینڈنٹ گفٹ کے طور پر دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں دوسرا پینڈنٹ دے کر کہتے ہیں تم اس دوسرے والے پینڈنٹ کو اسے شخص کو دینا جسے تم پیار کرتی ہو اور کبھی کھونا نہیں چاہتی ہو اب کیونکہ یہ دنائی کا بر تھڑے ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے پریوار کے ساتھ سلیبریٹ کرتی ہے حالانکہ اس کے بعد کہانے کچھ سال آگے جاتی ہے جہاں ہم دنائی کو ایک کلم میں کچھ دوستوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ اب کافی بڑی ہو چکی ہے دنائی کی دوست کا نام کلو ہوتا ہے جو اپنے بوائی فرنڈ منتھوس کے ساتھ یہاں پر آئی ہوئی ہے اپارٹی سے جلدی میں کلو منتھوس کو لے کر نکل جاتا ہے پھر وہ ایک جگہ اپنی بائیک روکر کلو کو شادی کے لیے پروپوز کرتا ہے جس کی اس پروپوزل کو کلو خوشی خوشی اکسپ کر لیتی ہے لیکن اس وقت اچانک سے ایک گاڑی آ کر اے رہے ٹک کر مار دیتی ہے جس سے ان دونوں کی شاید موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے اور یہ سین ہوتا ہے یہاں پر کٹ اگلے سین میں ہمیں پروفیسر لینیس کو دکھا جاتا ہے جو کہ کرنو لوجی کے اوپر لیکچر دے رہا ہوتا ہے جس میں وہ اپرادھ اور اپرادھ ہی کے بارے میں کافی کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کولیج چانسلر آ کر بیٹھتا ہے جو کہ کلاس ختم ہونے کے بعد لینیس سے کہتا ہے جب میں تمہیں سنتا ہوں تو ہر بار مجھے اپنے فیصلے پر گرب ہوتا ہے اس جگہ کے لئے تم ایک دم پرفیکٹ ہو پھر چانسلر لینیس سے پوچھتا ہے کہ اس بار تم کرسماس ایمین کہاں پر منا رہے ہو اور کس کے ساتھ منا رہے ہو لینیس کا جواب آتا ہے کہ میں تو اپنے پتا کے ساتھ ہوں کیونکہ پوری دنیا میں انہی سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس کے بعد سیدھے ہم کرسماس کی رات لینیس کو اس کے پتا کے ساتھ دیکھتے ہیں جو کہ یہ ہسپیٹل میڈوٹ ہے یہاں سے سین کرس نام کی گلیڈی کی طرف موڑ جاتا ہے جو کہ یہ جج ہے اور اپنے فیڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ لیفٹ تو چل نہیں رہی اس لئے وہ سیڈیو سے اوپر جانے کا فیصلہ کھڑتی ہے جس دوران اچانک سے اس کے سامنے کوئی آتا ہے اور اسے سیدھا دکھا دیتا ہے اور پھر وہ سیڈیو سے گر کر مر جاتی ہے اب اس جج کی موت کی خبر کو لینیس اپنے ریڈیو پر سناتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں الیکس نام کے ایک ڈاکٹر کو دکھا جاتا ہے جو کہ اپنے آفیس میں اکیلے کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے وہاں کسی کے ہونے کے احساس ہوتا ہے اور وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا پر جیسے ہی وہ بیٹھتا ہے ویسے ہی اچانک کوئی اس کا گلہ کاٹ کر اسے ختم کر دیتا ہے اب ڈاکٹر کی موت کی خبر چاروں اور فیل جاتی ہے جس قرآن اس کیس کے بارے میں چانسلر لینیس کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہیں اس کیس کو ہنڈل کرو اور ساتھی ساتھ پولیس چیف کی مدد بھی کرو کیونکہ وہ میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں اب چانسلر کو لینیس منا تو نہیں کر پاتا اس لئے وہ پولیس چیف سے ملنے کے لئے چلا جاتا ہے جو کہ اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر ایلیس کے گھر لے کے جاتے ہیں یہاں چاروں طرف خونی خون فیلا ہوا ہے ساتھی زمین پر پراتچین گریگ بھاشا میں کچھ لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں یہ سوچنا چھوڑ کر ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارا من کرتا ہے یہاں پھر ایلیس کی جیم میں ایک لفابہ ہوتا ہے جس میں ایک دو سو یورو کا نوٹ ہے اور ایک بیس یورو کا نوٹ ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد لینیس گھر پہنچ کر ڈاکٹر ایلیس کے بارے میں انٹرنیٹ پر کافی کچھ سرچ کرتا ہے پر اسے کچھ خاص نہیں ملتا پھر وہ اگلے دن چیف سے ملنے جاتا ہے کیونکہ اسے ڈاکٹر کی کیس کی فائل چاہیے ہوتی ہے اب اس کیس میں چیف یا پولس کو کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ڈی ای سیمپل بھی لیے لوگوں سے پوچھتاج بھی کی پر کچھ پتہ نہیں چلا یہ بات سنکر لینیس کہتا ہے کہ ہم جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بدھیمان ہے اسے پکڑ پانا ہمارے لئے اتنا آسان نہیں ہونے والا اسی کے ساتھ سین ایک ہوتل کی طرف شپٹ ہوتا ہے جہاں کام کرنے والی ایک مہلہ کو ایک ہوتل کی کمرے میں کسی آدمی کی لاش ملتی ہے جسے بہت بے رحمی سے مارا گیا ہوتا ہے پھر اس بارے میں ترند پولیس کو خبر کر دی جاتی ہے اور اگلے ہپال یہاں پر چیف اور لینیس موجود ہوتے ہیں چیف لینیس سے بتاتا ہے کہ اس آدمی کا نام مارسل ہے اور پیشے سے یہ وکیل تھا یہاں کی دیوار پر بھی پراشن گریگ بھاشا میں لکھا ہوتا ہے کہ سچ بولنا سونے کو خریدنے جیسا ہوتا ہے اب ان لائنز کو دیکھا لینیس چیف سے کہتا ہے کہ اس کیس اور دوکٹر والے کیس میں ان لائنز کے علاوہ ایک اور سمانتا ہے یہ کہتے ہوئے لینیس اس ہوتل کے روم نمبر کے طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ ہوتا ہے دو سو بیس اس ڈاکٹر کی جیم میں بھی دو سو بیس یورو ملے تھے اب ان دو باتوں سے لینیس سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی ایک ہی آدمی کا کام ہے پھر ہوتل منجر سے پوچھتاچ کرنے پر لینیس کو پتا چلتا ہے کہ اس ہوتل میں زہتر کپل سے آتے ہیں اس قرآن ان میں سے کوئی ایک کمرہ بک کر لیتا ہے اور دوسرا بعد میں آتا ہے یعنی کہ مارسل یہاں کسی مہلہ کے ساتھ آیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے مارسل کی جان لی ہو فیلحال ریپورٹس آنے کے بعد چیف لینیس سے بتاتا ہے کہ مارسل کے ہاتھ پہر باندھ کر اس کی جیف کو کار دیا گیا تھا جس میں سے خون بہنے کی وجہ سے مارسل کی موت ہو گئی اب جب چیف اس کیس کے بارے میں لینیس سے بات کری رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا دھیان ان لائنز پر جاتا ہے جو قاتل نے دونوں کی باڈی کے پاس لکھی تھی وہ لینیس سے بتاتا ہے کہ اس طرح سے ایک اور کیس میں ہمیں پراتچین گریگ بھاشا میں کچھ لکھا ہو ملا ہے جو کیس ایڈم نام کے شخص کا تھا جس نے اپنے خود کی جان لی لی تھی پھر چیف لینیس کو ایڈم کی کیس فائلس وغیرہ منگوا کر دکھاتا ہے جس میں ڈپریشن کی وجہ سے اس نے اپنی جان دی ہوتی ہے اب اس کیس سے سمبندت فوٹوز دیکھنے کے دوران لینیس کو اس گریگ لائن کی فوٹو ملتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ موت ہی آخری پڑاؤ ہے پھر اگلی فوٹو میں لینیس کچھ اور نوٹیس کرتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد وہ چیف سے سوال کرتا ہے کہ ایڈم کی موت کس وقت کی گئی تھی ذرا پتا آپ کو جواب میں چیف بتاتے ہیں کہ صبح کیوں پوچھ رہے ہو اب جواب میں لینیس اسے وہ فوٹو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ خوڑ سے اس کی گھڑی کو دیکھو دو بچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں یعنی اس کی گھڑی اس وقت پر رک گئی تھی جس کا صاف مطلب ہے کہ ایڈم کا کیس بھی اس کیس سے جڑا ہوا ہے اسی دوران لینیس کو ہسپٹل سے کول آتا ہے اور اسے ڈاکٹرز ترنت آنے کے لئے کہہ دیتے ہیں جہاں پہنچنے پر ڈاکٹرز لینیس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا کو اٹیک آیا تھا اور ڈاکٹرز کا کہنا ہوتا ہے کہ اب تمہارے پتا کو لائف سپورٹ سے ہٹا دینا چاہیے لیکن لینیس اس کے لئے منا کر دیتا ہے اور اپنے پتا کا خیال رکھنے کے ساتھ اس کیس پر دونوں پر دھیان دیتا ہے جن بھی لوگوں کی موت ہوئی تھی ان سب کے بارے میں پتا کرنے پر لینیس کو کرس کا پتا چلتا ہے جو ان لوگوں سے کسی نہ کسی طرح سے جوڑی ہوئی تھی اب لینیس کرس کے بارے میں چیف سے بتاتا ہے لیکن کرس کی موت سیڈیوں سے گرنے کے کارن ہوئی تھی پر پھر بھی وہ کرس کی فائل منگواتا ہے اور اس فائل میں کرس کا ایڈرز دیکھ کر دونوں اس کے گھر پہنچتے ہیں جہاں جب دونوں لیفٹ سے دوسرے فلور پر جاتے ہیں تو لینیس چیف سے دوسرے فلور پر واپس آنے کے لئے کہہ دیتا ہے جس دوران انہیں لیفٹ کی دیوار پر ایک اور لائن گریک میں لکھی بھی ملتی ہے کہ نمبر سی سب کچھ ہوتے ہیں ساتھ ہی لینیس چیف کو دکھاتا ہے کہ لیفٹ کی لیمیٹ دو سو بیس کلو لکھی ہوئی ہے یعنی کہ اب ٹوٹل چار لوگ ہو گئے ہیں جنہیں کسی ایک نہیں مارا ہے لینیس کہتا ہے کہ یہ جو ہمیں گریک بھاشا میں لائن مل رہی ہے یہ سب اصل میں پائیتاؤگورین کوٹس ہیں لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ پائیتاؤگورین کا دو سو بیس نمبر سے لینا دینا ہے کیا اس پر چیف لینیس کو ایک بہت ہی اچھے میٹامیٹکس پروفیسر کے پاس بھیجتا ہے جن کے پاس جا کر لینیس ان سے یہی سوال کرتا ہے جو اس نے چیف سے کیا تھا ساتھی وہ انہیں اس کیس کے چاروں پائیتاؤگورین کوٹس دکھاتا ہے جس کو دیکھنا کے بعد پروفیسر بتاتے ہیں کہ پائیتاؤگورین نے کچھ ایسے نمبر کے جوڑوں کے بارے میں بتایا تھا جو ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں جن میں سے ایک دو سو بیس اور دو سو چوراسی ہے ان نمبرز کے جوڑنے کو ایمی کیبل نمبرز بولا جاتا ہے دراصل یہ ایسے نمبرز ہیں جن میں سے ایک نمبر جیسے کہ ہم دو سو چوراسی کو لے لیتے ہیں اب جو بھی نمبر دو سو چوراسی کو پوری طرح ڈیوائٹ کر دے گا یعنی کہ ایک دو چار اکہتر اور ایک سو بیالیس یہ سب ہی نمبرز دو سو چوراسی کو پوری طرح ڈیوائٹ کر دیتے ہیں اور اگر ان سب کو جوڑ دیا جائے تو دو سو بیس ہی ملے گا اسی بیچ دوسری طرف ہم چیف کو کسی کے گھر پر دیکھتے ہیں جہاں ایک بوڑا آدمی ان سے کہتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح کی غلطیاں کرتا رہتا ہے پھر اس ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ ذاتر چوبی رہنے لگا ہے اب اس آدمی سے بات کرنے کے بعد چیف لینے سیاکر ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے اس کیس کا لنک شاید مل گیا ہے آگے وہ کہتا ہے کہ آج سے قریب آٹھ سال پہلے ٹونی نام کے ایک لڑکے نے نشک کی حالت میں کلو اور منتھوس نام کے کپل کو اپنی گارڈی سے ٹکر مارا دی تھی اصل میں ٹونی کلو کو پسند کرتا تھا اور اس نے جان بوش کر ایسا کیا کیونکہ وہ اس وقت منتھوس کے ساتھ تھی باقی اس ایکسیڈنٹ میں کلو کی تو موقع پر موت ہو گئی اور منتھوس کافی زیادہ گھائل ہو گیا اس کا چہرہ خراب ہونے کے ساتھ وہ اپاہیز بھی ہو گیا باقی ٹونی کی بات کریں تو وہ بہت بڑے انڈسٹلسٹ کا بیٹا تھا جس کرن کرس جو جج تھی اس نے اور مارسل نے مل کر ٹونی کو قانونی طور پر بچا دیا اور ایلیکس جو ڈاکٹر تھا اس نے ایسی ریپورٹ بنائی جس سے ٹونی بے گناہ ثابت ہو جائے باقی ایڈم کی بات کریں تو وہ اس گھٹنا کا اکیلا گواہ تھا کیونکہ وہ ٹونی کے ساتھ کار میں موجود تھا پھر بھی اس نے گواہ نہیں دی ان سبی کی موت یہ صاف کر دیتی ہے کہ یہ جو بھی خون ہو رہے ہیں ان سبی کے پیچھے بدلہ لینے کی نیت ہے چیف آگے لینیس سے بتاتا ہے کہ پولیس کو کلو کی لاش کے پاس سے اس کا کچھ سامان ملا تھا جس میں ایک پینڈنٹ بھی تھا جس کی اوپر دو سو چوراسی نمبر لکھا ہوا تھا اب یہ بات سنتے ہیں لینیس بورڈ پر کچھ لکھنے لگ جاتا ہے تب ہی چیف کو فون سے خبر ملتی ہے کہ ٹونی پچھلے چوبیس گھنٹوں سے اپنے گھر پہنچا ہی نہیں یعنی کہ اب اس کی جان خطرے میں ہے جس پر لینیس کہتا ہے کہ بائیس میں سے پہلے خونی ٹونی کو کچھ نہیں کرے گا جس بات کو سن کر چیف اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ تم مشتواز کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو جواب میں لینیس اسے دو سو بیس اور دو سو چوراسی یعنی کی امی کیبل نمبر کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دو سو چوراسی کو پوری طرح ایک دو چار اکھتر اور ایک سو بیالیس ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کا جوڑ ہوتا ہے دو سو بیس اس طرح اگر ہم دیکھیں تو سال کے پہلے دن کرس کا خون ہوا پھر سال کے دوسرے دن ایڈم چوتھے دن ایلیکس پھر اکھتروے دن مارسل کا اب اس آرڈر کی حساب سے ایک سو بیالیس میں دن جو کی بائیس میں کو پڑھ رہا ہے اس دن اگرہ خون ہوگا اس لئے اس دن شاید تونی کو وہ ضرور مارے گا پھر رات میں لینیس منتھو اس کی گھر کا ایڈرس پتا کر کے اس سے ملنے کے لئے اس کے گھر جاتا ہے جس کی حالت اس ست میں بہت بری ہوتی ہے لینیس پوچھتا ہے کہ جو بھی خون ہو رہے ہیں کیا انہیں تم ہی کر رہے ہو اس پر منتھو سستے ہوئے جواب دیتا ہے کہ میں اور کلو ایک ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنے والے تھے وہ انیسٹھولوجسٹ کی پڑھائی کر رہی تھی اور ہمارا بہوشیہ ہمیں کافی اچھا دیکھ رہا تھا پر اس رات کو میں کبھی بھی نہیں بھولا سکتا میں انہیں مارنا تو نہیں چاہتا لیکن میری حالت ایسی ہے کہ میں پوری طرح سے اپنی ماں پر نربر ہوں اور ساتھ ہی میں کلو کی قبر پر بھی جا نہیں سکتا اس لئے کسی اور کو وہاں جانے کے لئے بول دیتا ہوں باقی اگر آپ کو پتا چلے کہ یہ خون کون کر رہا ہے تو اسے میرے پاس لے کر ضرور آئیے گا کیونکہ مجھے اس کا ہاتھ چومنا ہے اب منتھو سست کی حالت دیکھ کر لینس کو اس پر وشواس ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ وہ نہیں کر رہا ہے اس لئے وہ چپ چاپ جانے لگتا ہے تو یہاں سے تب ہی پولیس بھی ہا جاتی ہے جو منتھو سے پوچھتاچ کرنے کے لئے آئی ہوئی ہے اگرے دن چانسلر لینس کو ڈانٹ رہ ہوتے ہیں کہ تم ایسے کسی کو بینا بتائیں منتھو اس کے گھر کیوں چلے گئے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اب یہ لوگ جب باتیں کری رہ ہوتے ہیں تب ہی لینس کو چیف کا کال آتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ ٹونی کو بھی اس نے مار دیا ہے اب یہ بحث سن کر لینس ترنت وہاں پہنچتا ہے جہاں دو سو بیس کی نمبر پلیٹ پڑی ہوئی ہے ساتھی ٹونی کو کوئی کیمیکل یعنی بےہوشی کے دبا مارنے سے بہر دی گئی تھی جو کہ یہ خونی اپنے ہر شکار کو دیتا ہے حالانکہ سب کی ماترہ الگ ہوتی ہے جسے خاتل اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے یعنی کہ وہ انیسٹھولوجسٹ کے ذرہ ان ساری چیزوں سے کافی جانکار ہے یہاں چیف لینس سے کہتے ہیں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا ہے اب بس ہمیں خونی کو ڈھونڈنا ہے اسے ہم ڈھونڈ لیں گے آپ جا سکتے ہیں اس لئے لینس واپس گھر آ جاتا ہے لیکن اس کے دماغ میں ابھی بھی اس کیس سے سمبندی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس قرارن اس کو یاد آتا ہے کہ منتھوس نے بتایا تھا کہ کلو انیسٹھولوجسٹ کی بڑھائی کر رہی تھی اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی جگہ کوئی اور روز کلو کی قبر پر جاتا ہے اس لئے لینس کلو کی قبر کے پاس جاتا ہے جہاں وہ دو سو چوراسی نمبر کا پینڈنٹ لٹکتے ہوئے دیکھتا ہے اب دن میں تو وہاں پر کوئی نہیں آتا لیکن شام کو وہاں لینس کو ایک مہلہ آتے ہوئے دکھائے دیتی ہے جو کی کوئی اور نہیں بلکہ کلو کی بچپن کی دوست دنائی ہے دنائی یہاں پر آتے ہی دو سو بیس لکھا وہ اپنا پینڈنٹ بھی وہیں لٹکا دیتی ہے تب لینس اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس کی آواز کو سن کر دنائی پلٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے عرشت کرنے آئے ہو وہ بتاتی ہے کہ کلو میری بچپن کی دوست تھی ہم دونوں ہمیشہ سات میں رہتے تھے میرے دادہ ایک میتھمیٹیشن تھے جنہوں نے بچپن میں مجھے دو سو بیس اور دو سو چوراسی والی پینڈنٹ گفٹ کیا اور بولا کہ دوسرا تو مجھے دینا جس سے تم بہت پیار کرتی ہو اس لئے میں نے دو سو بیس والا رکھا اور کلو کو دو سو چوراسی والا دے دیا باقی جب اس کی موت ہوئی تو مجھے بشواس نہیں ہوا اوپر سے ان لوگوں نے ٹونی کا ساتھ دے کر میری دوست کو دوبارہ سے مار ڈالا اس لئے میں نے انصاف کرنے کا فیصلہ کیا اور آٹھ سال کی تیاری کے بعد میں نے اپنی دوست کا بدلہ پورا کیا اب اس کے بعد میرے ساتھ جو چاہے وہ ہو جائے لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے آگے وہ کہتی ہے کہ زندگی میں کوئی کٹھن فیصلہ کرنے کے لئے یا تو آپ کا دل مضبوط ہونا چاہیے یا پھر آپ کے آس پاس دل ہوئی نہ کیونکہ بھگوان بھی کبھی کبھی ہمارے فیصلوں پر نر بھر ہوتے ہیں یہ سب کچھ بولنے کے بعد جب دنائی پیچھے مڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لینیس وہاں سے جا چکا ہے اگلے سن میں لینیس ہاؤسپیٹل جا کر ڈاکٹر سے اپنے پتا کا لائف سپورٹ آف کرنے کے لئے کہتا ہے جو فیصلہ اس نے بڑی مشکل سے لیا ہوتا ہے کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری زد کی وجہ سے میری پتا کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ زندگی اور موت کے بیچ چھول رہے ہیں اپنے پتا کا فینڈل وغیرہ کرنے کے بعد وہ جب گھر پہنچتا ہے تو وہاں اس کو ایک لفاپا ملتا ہے جسے دنائی نے اس کو بھیجا ہوتا ہے اس میں ایک پینڈنٹ موجود ہے جس کی ایک طرف گیارہ سو چوراسی اور دوسری طرف بارہ سو دس لکھا ہوا ہے ساتھ ہی ایک چٹھی بھی ہوتی ہے جس کی ذریعے دنائی نے اسے ارشنا کرنے کے لئے تھنکیو بولا ہوتا ہے ان سب کے ساتھ دنائی اور کلو کی بچپن کی فوٹو بھی ہوتی ہے جسے لینیس بورڈ پر لگا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کو بھی سپورٹ کیجئے وہاں پر ہم آپ کو یونیک کانٹینٹ دیں گے موویز سے ریلیٹڈ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک رہے گوڈ بائی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور فائنلی دینکس ور واشنگ